اسلام علیکم دوستو سپورٹ سٹاک شو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں ڈاکٹر ریاض ویری اور آج کے اس پروگرام میں ہم بات ایک ایسی گیم کا کہہ رہیں گے جو کہ ہمارے دیش کی ایک نیشنل گیم ہے لیکن بدقسمتی کی وجہ سے یہ جو گیم ہے اس کو آج بلکل نہ کے برابر لوگ کھیلتے ہیں جیہاں دوستو میں آج بات کر رہا ہوں ہاکی کی ہاکی ایک گیم ہے جس کو ہمارے ملک نے بیشتی نیشنل گیم قرار دیا ہے لیکن اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے تو یہاں پہ بہت کم لوگ اس کھیل کو کھیلتے ہیں انتناک کی میں اگر بات کروں گا تو انتناک میں ایک علاقہ ہے جسے بہرم شاہ کہتے ہیں منوار اور ایک علاقہ ہے نائی بشتی انتناک ہے جو تین علاقے آئیسے ہیں جہاں پہ اس کھیل کو کھیلا جاتا ہے باقی جگہوں پہ نہ کے برابر اس کھیل کو کھیلا جاتا ہے اس وقت میرے ساتھ ٹیموں کے اونر ہے جو خود ٹیم چلاتے ہیں اس گیم کا ہمارے انتناک میں دوسرے بھی ایک سار ہے تو ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو نیشنل گیم ہے ہمارے ملک کی لیکن پھر بھی بات قسمتی کی وجہ سے اس کھیل کو ابھی کھیلنے میں بہت لوگ پیچھے رہتے ہیں سار آپ کا خیر مقدم ہے سپورٹ سٹارک شو میں کیا بات ہے کہ جو ہاکی ہے اب لوگ بہت کم کھیلتے ہیں اور یہاں پہ آج دوستو میں آپ کو بتانا چلوں کہ یہاں پہ لوکل لڑکوں نے یہاں پہ ٹورنمیٹ آرگنیج کیا ہے ابھی فائنل میچ چل رہا ہے آپ تیچھے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بہرم شاہ سے دو ٹیمیں ہیں اس وقت آپس میں کھیل رہے ہیں فائنل مقابلہ ہو رہا ہے یہ ہاکی کا تو یہاں پہ سار آپ کا نام جاننا چاہو گا سار آپ سے جاننا چاہوں گا آپ ٹیم کے اونر ہے تو کیا وجہ ہے جو ہاکی ہے آج کل بہت کم کھیلی جاتی ہے نہ کہ برابر ہمارے انتناک میں شاہد دو یا چار ٹیمیں مشکل سے ہاکی کھیلتی ہے کیا وجہ ہے سار بلکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے انتناک میں اس لیے پر بھی چھے ٹیمیں کھیل رہی ہیں جس میں میوار ہے بیرام شاہ کی ہیں دو چاہ ٹیمیں ہیں اور میابیسٹی کی ایک ٹیمیں ہیں اور یہی ٹیمیں آج کل ہم اپنے لیول پر کچھ ٹورنیمنٹس اورگنائز کر رہے ہیں یہاں پر ہمیں یہاں پر بیون کو فیز بھی دینا پڑتا ہے جو کی جینک کے حقی ہے جینک کے حقی ہے جینک کے حقی طرف سے ہمیں کوئی بھی معاون دھاشن نہیں ہو رہی ہے اس میں ہم اپنے لیول پر اس رائے ٹورنیمنٹس کروا رہے ہیں اور جہاں تک بات ہے کہ حقی نہ کھلنے کی جہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری حقی ہے لیکن پھر بھی لوگ کرکٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی پلیئر ہیں جو بھی پلیئر ہیں جو بھی پلیئر ہیں آپ نے حقی کے اگر آپ کسی کو بھی کہیں گے حقی کا کیپٹنگ کو نے انڈیا کا تو نہیں بتائیں گا اگر کرکٹ کیا بتائیں گے آپ کو تو آپ اٹھارا اپنے 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 میں آپ کو گناہ سکتے ہیں اس کی وجہ ہے جو جینک کے حقی سپورٹس جینک کے حقی ہے وہ اس طرح دیاں نہیں دیتی ہے کہ سکول لیول پر اکٹرنیمنٹس کروائے یا کسی لوکل لیول پر اکٹرنیمنٹس کروائے اس سے جس سے کی اس گیم کی افادیت بڑھ سکتے ہیں اس لیے یہ گیم دنب دنب خستہ ہو رہی ہے اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں جانے تک ہمارا سوال ہے کہ میری امت اقریب 45 کی پلس ہے یہاں پہ ہمارے فاروق صاحب ہے اور ابھی بھی ہم حاکی خیر رہے ہیں اس لیے کہ یہ حاکی زندہ رہ سکتے ہیں اب تو یہ بلکل دو چال لاکھوں تک ہی محدود رہ گئی ہے اب یہ یہاں سے نہ مر جائے اس لیے ہم اس حاکی کو زندہ رکھنے کے لیے رہنے کے لیے ہم یہ ٹورنمنٹس ارگنیز کر رہنے تو آپ سے پھر سے میں بات کروں گا فاروق صاحب بھی یہاں پہ ہے فاروق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ابھی بھی آنت ناگ میں جو حاکی ہے اس کا والا والا اور جوش لوگوں میں ہے تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کون کون سی ٹیم میں ہے اور کس طرح کے ٹورنمنٹس یہاں پہ ہوتے ہیں لیکن یہاں ٹورنمنٹس ہم لوکل ہی آریز کرتے ہیں جہاں بہرم شاہد چار ٹیمیں ہوتی ہیں نیوارڈ کی ایک ٹیم اور نئی بستی کے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں یہاں لیگ فارمیٹ ہی کھیلتے ہیں پریکٹس کا بھی محقہ ملتا ہے لیکن اس میں ہمیں جو جان کے آپ کے اسٹیشن ان کا کوئی ماہو نت نہیں ہے اچھا اپنے لیول پہ ہی آپ کرتے ہیں اپنے لیول پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو گراؤنڈ یہاں ہے یہاں کالیج کا گراؤنڈ اس کا پرمیشن لینا پڑتا ہے اس کے بعد جب ہم ٹورنمنٹس کراتے ہیں تو ٹورنمنٹس میں ہمیں تین ہزار کی فیس ہم دیتے ہیں انٹری فیس چین ٹیم کی کیونکہ جان کے اسٹیشن جو ہے وہ کچھ نہیں کر پاتی وہ کچھ کرتی ہی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کی دن با دن مطلب پیچھے ہی جاتے ہیں اچھا کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں بنیادی وجہ کیا ہے لوگ کرکٹ کی طرف کیوں آگے جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا روح ہے اچھا میں اگر اگر آپ یہاں ہاگی کو فروغ رہے دینا چاہتے ہیں ہم ہمارے ڈسٹک آنتناک میں ہاگی کی اسٹیشن نہیں ہے کیا ہمارے ڈسٹک میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ علمیاں ہیں یہ جو خراری ہاگی کھیلتے ہیں یا کھیل چکے ہیں وہ ہاگی مطلب اسٹیشن سے مطلب ان کا پرمار ہے نہیں باگ نہیں رہے ان کو لیا نہیں جا رہا اور جو نہیں کھیل رہے ہیں وہ اسٹیشن کے مطلب میمبرز بنی ہوئے ہیں یہ ایک بڑا علمیہ ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں اگر ہاگی کو فروغ دینا ہے تو اسٹیشن کو چاہیے کہ انتناک میں ایک اچھا سا سٹیٹ لیول کا ٹورنمنٹ ہے تو اس کا تھوڑا پابلش ٹی بھی کی جائے اس ٹورنمنٹ کی تو اس سے شاید لوگ آگر سیتھوں اچھا یہاں پہ میں آپ سے اکثر لوگ جب بھی ہاگی کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ ہاگی نہ لگ جائے وغیرہ وغیرہ وہ تو اصل بات اس میں کیا ہے کہ ملکہ جب جب یہاں پہ ایسے کالی فائیڈ کوچ ہے جو بچوں کو سکھا سکتے ہیں یہاں کوچ تو ہم کوچ تو اسٹیشن کو مہیا کرانا ہے نا جن کو ہے اسٹیشن کو مہیا کرانا ہے اگر اسٹیشن کو مہیا کرانا ہے اگر اسٹیشن کوچ مہیا کرائے گی تو یہاں لڑکوں میں سب سے پہلے ہاگی میں انٹریسٹ پہ کیسے پیدا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے اگر آپ سٹیٹ لیول کے ایک دو ٹورنمنٹ یہاں کرائیں گے اگر یہاں نہیں تو سٹیڈیم میں کرائیں گے تو لوگوں کو بھی بتا چلیں کہ ہاں بھی ہاگی کچھ ہے ہم انٹا کے مطلب جو لوکلز ہیں یہاں مطلب ڈیڈری کالیج گراؤنڈ میں کرا رہے ہیں اس سے باہر آپ کو انٹاں میں کہیں ہاگی نہیں تو زہر جی بات ہے اس کا مطلب مجھے لگ رہا ہے سارا کریڈٹ جو ہے بہرم شاہ کے لوگوں کو جاتا ہے بہرم شاہ نائبشتی کے لوگوں کو جو اس کھیل کو ابھی بھی بات ہے رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ سار آپ سے جاننا چاہوں گی گراؤنڈ اس کی کمی شاید ہاگی کے لیے تو شاید کوئی بھی گراؤنڈ نہیں ہے علمیا یہ ہے کہ ہاگی کے گراؤنڈ بہت چھکوٹا گراؤنڈ لگتا ہے اور جہاں پہ اس کے ایک 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 بینٹس ہمیں بازار سے ملتے ہیں آسانی سے یہ بھی ایک بات ہے کہ ابھی بازار میں دو چار دکانیں ہیں ایسے وینڈرز ہیں جن کو پتا ہے کہ ایک ہی جگہ میں ہاکی کھیلی جاتی ہے ہمارے کہنے پہ وہ ہاکی لاتے ہیں اب جو کالٹی وہ ان کو مان پسند ہوتی ہے وہ ہی وہ محصر کراتے ہیں ہمارے ملتے ہیں کوئی کالٹی نہیں ملتی ہے ڈیمانڈ ہی اتنی نہیں ہے تو اس لئے وہ اپنے پہی لاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ علمیا یہ ہے کہ جو بھی سٹیٹ لینڈ پڑا ہے جنڈا ہے گورنمنٹ ابھی اب اگر آپ دیکھیں تو شپیاں میں طرف تر بچھائی جا رہا ہے کلواما موسیقی میں طرف تر بچھائی جا رہا ہے سین ایگر میں طرف بچھائی جا رہا ہے جاں کوئی کھیلتا ہی نہیں ہے یاگر آپ ٹوٹل میں ہانگی کو دیکھو گے ایک تو بارہ مولانہ کھیلی جا رہی ہے اور اندداغ اپنے طرف apa بارہ مولانہ طرف ہے لیکن اندداغ میں طرف کہیں نہیں ہے تو اس کے لئے آپ نے کبھی جو عالی حکام ہے ان کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے ہم نے بہت کوشش کی جہاں تک ممکن ہو سکا لیکن ایسیسیشن مدب جیسے مدب سوئی ہوئی ترسلسل ہی نہیں ہو رہی ہے ایسیسیشن مدب جیسے میں آپ کو ہوتا ہے آج آپ نے یہاں پہ ایونٹ کیا تو مجھے امید ہے یہ جو ایونٹ ہے پوری دنیا دیکھیں گے پوری کشمیر کے لوگ دیکھیں گے کہ آج بھی جو حاکی ہے کشمیر میں ابھی بھی زندہ ہے اور امید کریں گے جو عالی حکام ہے اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور حاکی کے جو بیسک سہولیات ہے خلاڑیوں کے لئے وہ مائز سر کریں گے اور حاکی کا گول بالا پھر سے یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے اگر ایسا میچ مان لیچے سٹیڈیم میں انتنا کے سٹیڈیم میں ہو جائے ٹھیک ہے نا تو وہاں پبلک زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جان جائیں گی کہ یہاں پہ میں اور ایک بات بتانا چاہوں گا اس گراؤن پہ اگر یہ حاکی ہو رہی ہے اس کا سارا کریڈٹ میں شری محمد اکبار ریشی صاحب کو دینا چاہوں گا جو اس وقت ہمارے بیس نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ان کی جو روح ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے میں جب اس کالیج میں پڑھتا تھا تو ان دنوں بھی حاکی کا بول بالا ریشی صاحب اکبار ریشی صاحب آج بھی جو یہاں پہ یہ کوٹ بنا ہوا ہے یہ انہی کی باداولت بنا ہوا ہے اور آج بھی یہاں پہ یہ ٹورنمنٹس ہوتے ہیں تو دوستو آج کے سپورٹ سٹارک شو میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ امید کریں گے کہ لوگ ابھی حاکی کی اور بھی راگب ہوں گے کیونکہ ابھی بھی ہمارے آنت ناگ میں حاکی کا بول بالا ہے فلال سپورٹ سٹارک شو میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ شکریہ